جو ہمارے مقدر کا لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے شیخ صادی شرازی فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مقدر کا لکھا نہ ملے ہمارے اوپر صرف کوشش کرنا ہے انہوں نے بڑی خوصورت مثال دی کہ ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پون بھی کٹے ہیں ہاتھ بھی کٹے ہوئے تو اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا تو وہ ایک درخت پر چڑھ کے بیٹھ گیا ایک شیر آیا اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی پس خردہ چھوڑ کے چلا گیا یہ رینگتی ہوئی آگے بڑی اور وہ جو بچا کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا تو اس کا بڑا یقین کامل ہو گیا اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا جب وہ بے دستوں پا لومڑی کو رزق دیتا ہے انہیں تو پھر انسان ہیں ایک پہر گزرا دو پہر گزرے وہ ہاتف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دوں گا لیکن شیر بن لومڑی نہ بن شیر بن لومڑی نہ بن کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا ہے فَالَنُوْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَا اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں سچری زندگی دے دیتا ہوں میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں میں نورانی زندگی اطا کر دیتا ہوں تو یقیناً جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے فَالَنُوْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَا کا روب چڑھتا ہے ان کے چہرے کے اوپر زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پہ رسول اللہ کے انوار کا عکس نمائن ہو اور دنیا کی زندگی میں رہیں تو ہم تمانیت کی زندگی سکھ اور چین کی زندگی گزاریں صویر سے لے کر شام تک ٹینشن مصیبت پریشانیاں کیا ضرورت ہے اتنا کچھ لینے کے لیے درود پڑھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ زندگی سوکھی گزارو زندگی اوکھی نہ گزارو جو اللہ نے دے دی ہے اس پہ راضی ہو جاؤ بس ٹھیک ہے اگر کوئی لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں برا کہتے ہیں کوئی بات نہیں بلے آ لو کی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو 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 کوئی تکلیفیں دیتا ہے پھر بھی پریشان نہ ہو رزق تھوڑا ہے تب بھی پریشان نہ ہو زیادہ ہے پھر بھی ٹینشن نہ لو اللہ کا شکر ہے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اور سنو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے جو اللہ کے دیئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا کوئی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اس کی رضا کے سائے میں لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے دنیا آخرت کی بہاری نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ